ان کے متعلق آپ کو اگاہ کرتا ہوں سب سے پہلے آج جو کابینہ میں جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ قومی سلامتی کی جو پولیسی ہے اس کی کابینہ نے منظوری دی ہے قومی سلامتی کی جو ڈاکمنٹ ہے وہ ہم میڈیا کے ساتھ اس کا جو بریجڈ ویژن ہے وہ ہم دس دنوں میں شیئر کریں گے لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری قومی سلامتی کی جو پولیسی ہے اس میں پہلی بار جو قومی سلامتی ہے اس کو معاشی جو آپ کی صورتحال ہے اس کے ساتھ کلب کیا گیا ہے اور یہ تیہ ہے کہ اگر آپ کی معیشت جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے تو پھر کچھ بھی آپ کی سلامتی کی گارنٹی نہیں ہو سکتی لہٰذا جو کابینہ نے آج جو نیشنل سیکیریٹی پولیسی کی منظوری دی ہے اس میں پہلی بار ہم نے جو سٹریٹیجک کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک اکنومک سٹریٹیجی ہے اس کو بھی کلب کیا ہے دوسرا جو قومی سلامتی کی پولیسی ہے اس کا سب سے ہم نکتہ یہ ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عام آدمی جو ہے وہ منسلک نہیں ہوگا یہ پولیسی عام آدمی سینٹرک نہیں ہوگی عام آدمی کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا عام آدمی کو جو ہے وہ نہیں ایک اس کی جو معاشی حالت ہے اس کی جو سماجی حالت ہے اس کی جو قانونی حالت ہے جب تک وہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا ملک کی سیکیورٹی جو ہے اس کو خطرہ لاحق رہے گا لہٰذا یہ اکنومک سینٹرک ہے اور یہ ایک عام آدمی کے اوپر جو ہے اس کا فوکس ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے ہم آگے بھی بڑھانا چاہتے ہیں یہ دوہزار چودہ میں یہ ایکسرسائز جو ہے وہ شروع کی گئی تھی اور اب دوہزار اکیس میں آکے یہ جو پولیسی ہے اس کی منظوری دی گئی ہے تقریباً نو سال اس میں لگے ہیں اٹھارہ مختلف منسٹریز کی اور ان کی انپوٹ شامل ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑی ہی کمپریہنسیو پولیسی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پولیسی ماضی میں اس لیے منظور نہیں ہو سکی کہ وہاں پہ مختلف جو پوائنٹو ویوز ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے کسی کا پوائنٹو ویو ایک تھا دوسرے کا پوائنٹو ویو ایک تھا پہلی بار ایک ایسی حکومت برسر اقتدار ہے جو تمام جو نقطہ ہائے نظر ہیں ان کو یکجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وزیراعظم عمران خان وہ لیڈر ہیں جن کے اوپر ایک ایسا اعتماد ہے کہ وہ تمام نقطہ نظر کو یکجہ کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پہلی بار ہم نے ایک لینڈ ماک عبور کیا ہے اور ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دی ہے اب اس کے ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کے ساتھ انٹرنل پالیسی جو ہے وہ وابستہ ہے اس کے ساتھ فوڈ سیکیورٹی پالیسی وابستہ ہے اس کے ساتھ اب جو باقی منسٹریز کی اپنی پالیسز ہیں وہ تمام اب اس کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک ہیں اور یہ ایک بہت ہی اہم پالیسی ڈاکمنٹ ہے جس کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے اس کے بعد کابینہ کو جو یوریا کی پیداوار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے اس وقت پاکستان میں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر اس حکومت کا پریریٹی سیکٹر ہے پچھلے جو دو سال ہیں ان میں جو ذریعی پیداوار ہے ہماری اس میں الحمدللہ بے تہاشا ہمیں کامیابیاں ملی ہیں ہماری جو کپاس کی فصل ہے ہماری جو گنے کی فصل ہے ہماری جو چاول کی فصل ہے اس کے بعد ہماری جو گندم اور مکعی ہے ان تمام فصلوں میں بہت بہتری آئی ہے اور جو گندم چاول اور گنہ یہ تو تاریخ کے سب سے بڑی پیداوار ہم حاصل ہمیں ہوئی ہے اور الحمدللہ گیارہ سو عرب روپیہ اضافی جو ہے وہ فارمرز کے پاس جو ہے وہ گیا ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوم ہے اس وقت خریداری کا ہمارے رورل سیکٹر میں چاہے وہ ٹریکٹرز ہوں چاہے وہ ذریعی عدویات ہوں چاہے باقی آپ کے موٹر سائیکل ہوں ایون گاڑیاں ہوں تو ان میں تمام میں آپ کو ایک بوم نظر آتا ہے اور اس کی بریادی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ ایڈیشنل انکم جو ہے وہ اس سیکٹرز میں جو ہے وہ گئی ہے اب آ کر کے ایک خاد کو لے کر کے ایک بہران پیدا ہوا ہے خاد کو دیکھ کے کیا بہران پیدا ہوا ہے عالمی منڈی میں جو ڈی اے پی ہے اس کی قیمت تقریباً اب بارہ ہزار روپے کے اوپر چلی گئی ہے دس سے بارہ ہزار روپے کے اوپر وہاں پہ یہ آپ کو ایک تھیلہ جو ہے وہ مل رہا ہے ڈی اے پی پاکستان نہیں بناتا یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں ستر فیصد سے زیادہ ہم امپورٹ کرتے ہیں یوریا کو اس دفعہ پاکستان میں یہ کیا گیا کہ ہم نے آپ نے دیکھا کہ گاس کا جو بہت بوران بھی رہا لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنی زراد کو اپنے کسانوں کو اس افیکٹ سے بچانے کے لیے ان یوریا پلانٹس کو بھی گاس دی گئی جن کو ان دو پہینوں میں عام طور کے اوپر گاس نہیں دی جاتی اس وجہ سے اس سال پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی یوریا کی پروڈکشن کی ہے اور اس وقت عالمی منڈی میں جہاں یوریا کی قیمت دس ہزار پانچ سو روپے کے لگ بگ ہے پاکستان میں یوریا کی جو قیمت ہے وہ تقریباً سترہ سے انیس سو روپے کے درمیان سترہ سو روپے اس کی قیمت تھی سرکاری قیمت تھی لیکن وہ انیس سو روپے اٹھارہ سو روپے کے اوپر بھی بکی ہے لیکن ایک طرف وہ عالمی مارکٹ میں دس در روپے کی ہے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ سترہ اٹھارہ سو روپے کی ہے اس کی وجہ سے جو ایک انٹرنیشنل مارکٹ کا جو پرسیپشن ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں یوریا کی قلت محسوس ہوئی ہے کئی جگہوں کے اوپر ہمارے پاس ٹاک بھی بہت پڑا ہوا ہے ہمارے پاس اس کی قیمت بھی بڑی سٹیبل ہے ہماری پروڈکشن بھی بالکل صحیح ہے لیکن کئی جگہوں کے اوپر جو ہورڈنگ کی شکایات آئی ہیں کئی جگہوں کے اوپر سمگلنگ کی شکایات آئی ہیں کیونکہ کئی لوگوں نے اب ایک ٹرک جب آپ یوریا کا پاکستان سے سمگل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً اٹھتر سے اسی لاکھ روپے ایک ٹرک کے اوپر بچاتے ہیں اب جب اتنا بڑا انسینٹیو ہے تو اس کی وجہ سے پرائیوٹ مارکٹ میں جو ہے وہ گڑ بڑ شروع ہی ہے اور ہم نے پوری اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پہلے پنجاب حکومت نے اس کے اوپر بڑا افیکٹیو جو ہے وہ کام کیا ہے لیکن آج کابینہ نے پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہورڈنگ ہے اور جو سمگلنگ ہے اس کے اوپر بھرپور کاروائی کریں اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو یوریا کی صورتحال ہے جس کے قیمت میں نہیں لیکن ایک مسموعی قلت کئی جگہوں کے اوپر ہے وہ اگلے آپ انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ اٹھالیس گھنٹوں میں اس میں واضح بہتری جو ہے وہ آ جائے گی اور کئی جگہیں جہاں پہ یہ پہلے ہی میسر ہے وہاں پہ اس کی قیمت جو ہے وہ اور نیچے آ جائے گے یہ مسلسل ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نیچے آ رہی ہے ایک اور اہم ڈوائلپمنٹ میں کابینہ نے ارکانے پارلیمنٹ کی دو ہزار انیس کی ٹیکس ڈائریکٹری شائع کرنے کا حکم دیا ہے ہم جو سارے امنیز ہیں میں ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں صرف سیاستدان ہی ہیں اب جن کے اتنے زیادہ ایسٹس اور جو ٹیکسز ہیں وہ عوام کے سامنے آتے ہیں باقی کسی شعبے کے اوپر اتنی اس طریقے سے کانٹیبیلٹی نہیں ہے جتنی پولیٹیشنز کے اوپر ہے اب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک ایسی جو کہہ لیجئے کہ اس کا بنیاد رکھی ہے ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ شفافیت ہو اس میں اور اس کی وجہ سے یہ ایک پورا جو منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہوا ہے اور اب سیاستدانوں کی جو انکم ہے سیاستدانوں کے جو اساسے ہیں ان کے خاندان کے جو ایسٹس ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں اور اب یہ جو نیا ڈریکٹری کا جو سلسلہ ہے اس کے نتیجے میں جو ٹیکس پیمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ جائیں گی وزارت خزانہ کی سفارش پر ہاؤس بلڈنگ فیننس کمپنی لیمیٹڈ کے بورڈ آف ڈریکٹرز تائنات کرنے کی منظوری دی گئی ہے شزاد نکوی فائزہ کپارڈیا یاسمین لاری ادنان ادی اور عمران اہد صاحب جو ہیں وہ ہاؤس بلڈنگ فیننس کے بورڈ آف ڈریکٹرز میں شامل ہوں گے کبینہ نے سیکیریٹی سیکیریٹیز ایکسچینج بورڈ کے موجودہ چیرمن مسعود نکوی کا استیفہ منظور کیا ہے اور محمود مانڈوی والا صاحب جو ہیں ان کو ممبر بورڈ اور چیرمن تائنات کرنے کی منظوری دی ہے وزارت خزانہ ہی کی سفارش کے اوپر مونیٹری ان فسکل پالیسز کوارڈینیشن بورڈ کے اوپر اجاز نبی جو ایک ایک ایکانومیسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ ایک ایمنٹ ایکانومیسٹ کی نام نام کو منظور کیا گیا ہے تمام تعلیمی بورڈ کے زیر نگرانی امتحنات کے میار کو یقصہ بنانے تعلیمی دستویزات کی تصدیق اور بورڈ کے مابین رابطے اور تعاون کو بڑھانے کے لیے کبینہ نے انٹر بورڈ کوارڈینیشن کمیشن ایکٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے مسعودے کی اصولی منظوری دی ہے کبینہ نے ساجد مجید چوہدری کی تلاش اور ممنوع تنظیم کے ساتھ مبینہ تعلق کے بارے میں شواہد کی تحقیقات کے لیے خود مختار انڈیپینڈنٹ کمیشن تشکیل دیا ہے جس کی سربراہی جسٹس ٹائٹ عبدالشکور پراچہ صاحب کریں گے اور ہمایوں مسعود سندو اور اعتزاز احمد گرائیہ یہ ایف آئی اے اور نیکٹا کے آفیسرز ہیں جو اس بورڈ اس کمیٹی میں شامل ہوں گے پیمرہ میں محمد آسم صاحب کو بطور اگزیکٹیو ممبر تائنات کیا گیا ہے اسی طریقے سے نازم جوکیوں کے قتل کی تحقیقات کرنے کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے نازم جوکیوں کو میمن گروٹ کراچی میں قتل کیا گیا تھا اور اس ٹیم میں پولیس انٹیلیجنس ایجنسز سیول اور اسکری فورسز کے نمائندے شامل ہوں گے آپ کو علم ہے کہ وہ نازم جوکیوں کے جو قتل ہے اس میں قاتلوں کو بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا اور کس طریقے سے وہاں پہ ایک پلی اپ کیا گیا اور ایک کرمنل انویسٹیگیشن کو مکمل طور کے اوپر کمپرومائز کیا گیا یہ صورتحال ناقابل قبول ہے اور اسی کو مدینظر رکھتے ہوئے وفاقی کا بینہ نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی منظوری دی ہے سٹیزن کلاب بلڈنگ ایف نائن پاک کو گھندارہ ہیریٹیج ان کلٹرل سینٹر میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی جو کمیٹی بنائی کی ہے مینجمنٹ کمیٹی اس کی سربراہی جو ہے وہ وزیراعظم کریں گے آہ اسی طرح سے مسامات نازیہ شاہین اور شبر عباس کے خلاف ایکسٹیڈیشن کی کاروائی آہ شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے دونوں ملزمان کی تحویل کے لیے اٹلی کی حکومت مطالبہ کیا تھا کہ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ شروع کرائے جائے بنیادی طور کے اوپر کیس یہ ہے کہ یہ جو ہیں آنر کلنگ کر کے اٹلی سے پاکستان آگئے تاکہ انہیں وہاں قتل کا جو کیس ہے اس سے ان کو جو ہے وہ آہ چھٹکارہ مل سکے لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو واپس اٹلی ان کو بھیجا جائے جہاں پہ وہ اپنے اس قتل کے کیس کو وہاں پہ مکتے ہیں محمد عثمان کے خلاف ایکسٹیڈیشن کی کاروائی شروع کرنے کی نے کیا تھا اور یہ بھی ویسے ہی ہیں کہ مرات میں قتل کر کے یہ پاکستان جو ہے وہ بھاگ آیا تھا ان کو بھی واپس کرنے کی کاروائی شروع کی جا رہی ہے کابینا نے لاہور ہائی کورٹ کی سفارش پر بینکنگ کورٹ نمبر ایک کو ملتان سے ڈیرہ غازی خان منتقل کرنے کی منظوری دی ہے ڈیرہ غازی خان میں جو بینکاری کے آہم زیر التوا کیسز ہیں ان کی تعداد زیادہ تھی اور ہائی کورٹ نے یہ سفارش کی تھی کہ اس کو ملتان سے ڈی جی خان ایک کورٹ جو ہے اس کو شفٹ کیا جاتا ہے ایک کورٹ کو در شفٹ کیا جا رہا ہے گوادر میں ایک شریعت دو ملین گیلن یومیا کا ڈس ان انشن پلان لگانے کے لیے موہدے کی ایکس پوسٹ ریکٹو منظوری دی گئی ہے یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے تقریباً دو عرب روپے سے زیادہ لاغت سے یہ منظور ہوگا اور گوادر کے شہریوں کو ایک صاف پانی کی سہولت مجسر ہوگی آپ کا معلوم ہے گوادر میں جو اعتجاج ہوا تھا اور ہمارے جو آسد عمر صاحب وہاں پہ گئے تھے زبیدہ جلال وہاں پہ گئی تھی اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا وہاں کے شہریوں سے کہ ہم صاف پانی کے اوپر پروجیکٹ دیں گے اور الحمدللہ یہ جو وعدہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے اور گوادر کے لیے یہ جو پانی کا پروجیکٹ ہے اب اس کی ایکس پوسٹ ریکٹو منظوری بھی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ پلانٹ وہاں پہ کام شروع کر دے گا ڈاکٹر شاہستہ زیشان کو چار سال کے لیے ایگزیکٹیو ممبر نیشنل میڈیکل آتھورٹی پاکستان میڈیکل کمیشن تینات جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ڈرگز ریگولیٹری آتھورٹی کی سفارش پر تین عدویات کی فارمولیشن میں تبدیلی کی اجازت دی گئی ہے لیکن ان کی کیمتیں فروخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی وہی رہے گی کیوبا کو کرونا وبا کے لیے تقریباً تئیس ملین سے زیادہ تئیس ملین روپے سے زیادہ کی مالیت کی اشیاء جو ہیں وہ بجوائی جا رہی ہیں جن میں این نائنٹی فائیو ماسک شامل ہیں فیس مارک شامل ہیں فازتی سوٹ شامل ہیں فازتی گاؤن شامل ہیں الحمدللہ چھبیس فروری کو جب پہلا کیس پاکستان میں آیا تھا تو ہم تمام یہ جو کووڈ کی چیزیں تھے یہ امپورٹ کر رہے تھے اور ہر چیز جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے جو سائنس منسٹری میں اس وقت یہ پروجیکٹس جو شروع کیے تھے ان کی اور پھر جو ہم نے اپنی انڈسٹری کے ساتھ جو کام کیا آج الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں کووڈ کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے اور ہر چیز چاہے وہ سینٹائزر ہوں چاہے گاؤن ہوں چاہے ماسک ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں کووڈ کے سامان ہاں کووڈ کا کووڈ کی کووڈ ریلیٹڈ جو میڈیکل ایکوپمنٹ ہے اس کا اور کابینہ نے وزارت منصوبہ بندی کی سفارش پر پاکستان پلاننگ انڈ مینیجمنٹ انسٹیٹوٹ بل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کا مساعدہ جو ہے وہ کیابنٹ کمیٹی اور لیجسٹیشن کو جو ہے وہ بھیجا ہے کابینہ نے کمیٹی برائے ازدارہ جاتی اصلاحات کے ایک دسمبر دوزار اکیس کو منقضہ جلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توسیق کی ہے یہ بہت اہم فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں جو منسٹریز ہیں ان کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس پوسٹیں خالی ہیں اور ان کے پاس لوگ نہیں ہیں تو وہ چھے مہینے کے لیے عارضی طور کے اوپر مارکٹ سے لوگ اٹھا سکتے ہیں اور وہ چھے مہینے تک ان کو میکسیمم جو ہے وہ تیس لاکھ تک کی جو تنخواہ ہے وہ دے سکیں گے اور بعد میں اگر پیپٹرہ رولز میں امنمنٹ ہوئی تو وہ ساٹھ لاکھ تک یعنی اگر کسی منسٹری نے کنسلٹنٹس ہائر کرنے ہیں کسی منسٹری نے اپنے کسی پروجیٹ کے لیے لوگ ہائر کرنے ہیں تو وہ اب اس کو جو ہے وہ ہائر کر سکیں گے آہ کابینہ کمیٹی نے قانون کے مورخہ سولہ اور سترہ دسمبر کے منقضہ جلاسوں میں لیے کے درد جیل فیصلوں کی تصدیق کی ہے کی توسیق کی ہے درافٹ قائد عظم فانڈیشن ایک ٹوینٹی ون کانسٹیوشن آف پاکستان سپورٹس بورٹ ٹوینٹی ون اپروول آف سیکیورٹیز ان فیوچر مارکٹس بل ٹوینٹی ٹوینٹی ون پاسپورٹ رولز ٹوینٹی ون ٹرانسفور آف ریزیڈیویل آئل ریگولیٹری فنکشنز ٹو اوگرہ اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترمیمی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر حکومت پاکستان اور حکومت برطانیہ کے مابین ریٹرن اور ری اڈمیشن پر جو دو طرفہ معاہدہ ہوا ہے اس پر اس کو ڈیفر کیا ہے اور اب اس کے اوپر ایک کمیٹی جو ہے کیبنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے وزیر خارجہ وزیر داخلہ وزیر انسانی حقوق اور معاون خصوصی برہت حساب پر مشتمل کمیٹی اس کو ریویو کرے گی اور دوبارہ لے کر آئے گی میں موید یوسف صاحب تشریف لائے ہیں تو میں ہم سے ترخواست کروں گا کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کے خد و خال کے اوپر جو ہے وہ ہم سے ہمیں بتائیں بہت شکریہ جی میں بڑا مختصر ان آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کل سے یہ بات چل رہی ہے پاکستان کی پہلی اس فرسٹ ایور قومی سلامتی کی پالیسی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی تھی اس کے اپروول کے بعد آج کابینہ میں لے جائی گئی اور میں مبارک بات دیتا ہوں تمام قوم کو کیونکہ کسی بھی ملک کی اگر ویژن کلیر نہ ہو قومی سلامتی کی تو اس کے نیچے پالیسیز اور سٹریٹیجیز بنانا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ جو پالیسی ہے اس میں یہ اوور آل تمام قومی سلامتی کے elements کو دیکھتی ہے میں آپ کو اس کے بنیادی جو نقاط ہیں وہ بتا دیتا ہوں اور پھر اس کا آگے کا لائے عمل بھی پہلی تو چیز یہ ہے کہ جی moving forward comprehensive national security کی پاکستان بات کرے گا اور security کا مقصد پاکستان کے عام شہری کو تحفظ پہنچانا ہوگا جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس policy میں national security کا core جو ہے وہ economic security ہو ہم بات بہت کرتے ہیں اس کی یہ codify ہو گیا ہے وزیراعظم صاحب کی سربراہی میں کہ economic security ہمارا core ہوگا economic security سے جب آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کے پاس اور اخراجات کرنے کا موقع ہوگا آپ کی military security پہ بھی اور آپ کی human security پہ بھی اس کے بعد اس policy میں ہم نے اپنے خارجہ امور کے حوالے سے external relations کے حوالے سے اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو ہمارا objective ہمارا agenda ہے peace امن کی تلاش neighborhood میں بھی اور باقی ممالک کے ساتھ بھی پھر اس میں بڑی چیز جو ہے اس میں ہم اپنی national cohesion کی جو بات کرتے ہیں سب سے اہم چیز جو ہم نے identify کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو diversity ہمارے culture کی ہماری ethnicity کی اس چیز کے اردگرد ماری unity بلڈ ہو ہم ایک اسلامی ریاست ہے ہم ایک اسلامی ریاست کا نظریہ رکھتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی diversity کے پہلوز ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے human security یعنی انسانی security کے elements جو ہیں اس میں ہم نے population کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے آبادی اس کے بعد health security climate and water gender food security اور gender جہاں تک economic security کا تعلق ہے اس policy میں ایک اس پہ discussion شامل ہے لیکن جو اس کے اہم نقاط ہیں اس میں ہمارا external imbalance جو ہماری یہ export import کا مسئلہ ہے جس کے وجہ سے current account deficit ہمارا بڑھتا ہے energy security اور تعلیم کو ہم نے economy میں شامل کیا کیونکہ ایک تو تعلیم کا حصہ ہے جو national security کا اس سے تعلق ہے unity سے radicalization سے لیکن جو دوسرا اہم اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے human resource produce کرنا جس سے آپ کی economy کو یہاں بھی فائدہ ہو اور پھر جو ہماری manpower export کا معاملہ ہے اور باقی sovereignty territorial integrity یعنی hard security defense military security اس پہ اس پہ تجزیہ ہے اس policy میں میں آپ کو اس کا تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ دوہزار چودہ سے process شروع ہوا تھا سات سال لگے ہیں اس میں بہت سے پیچیت گیا ہیں sensitivities ہیں بہت بحث و مباعثہ چار rounds ہوئے ہیں تمام federal ministries provinces سے input over the years آئی civil اور military leadership اور ادارے مل کے انہوں نے کام کیا اور جو document آج approve ہوا ہے اس پہ تمام اداروں کا civil military ministries کا consensus ہیں اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ جی باقی private sector civil society تو دوہزار چودہ سے لے کے آج تک کوئی لگ بگ 600 سے زیادہ پاکستانی ایکسپرٹس ایکیڈیمیا یونیورسٹیز کے طالب پرائیوٹ سیکٹر سے ہم نے input لی ہے کبھی بھی آپ input نہیں لے سکتے جتنی آپ کو چاہیے لیکن ایک بڑا consultative process تھا ایک ایک لفظ پہ بیس ہوئی جیسے ہونی چاہیے national security policy میں specially کیونکہ یہ پہلی تھی تو بہت مشاورت کے بعد system کے اندر system کے باہر یہ policy سامنے آئی ہے اب جو main آخری جو بڑی بات میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے اور صحیح اٹھتا ہے کہ جی policy تو ہم بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہوتا کیا اس کا فائدہ کیا ہے اس سے پھر آگے نکلتا کیا ہے تو اس policy میں جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس policy کی owner کہہ لیں آپ national security committee جہاں پہ civil اور military leadership بیٹھتی ہے ایک پورا implementation plan اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تیار کیا گیا ہے اور کل وزیراعظم صاحب نے ہدایت کی ہے کہ ہر ماہ national security division update دے گی national security committee کو کہ کون سی چیزیں implement ہو گئیں کہاں مسائل ہیں وہ کیسے resolve ہونے ہیں تو یہ صرف policy کے حد تک نہیں رہے گی اس میں implementation بھی آئے گی یہ policy ایک چھتری کی مانند ہے یہ ایک overall vision ہے ایک umbrella document ہے اس کے نیچے آپ کی تمام sectoral policies اور strategies اس کے ساتھ link ہونا شروع ہو جائیں گی over time تاکہ جو vision provide کی گئی ہے اس کے نیچے آپ کی ساری جو sector کی policies ہیں اور strategies ہیں وہ چلیں کیونکہ یہ vision ہے آج اگر آپ مجھے پوچھیں گے جی جو اس policy میں آپ نے سارا کچھ لکھا ہے وہ حقیقت تو نہیں آپ نے تو لکھا economic security میں یہ چیزیں ہونی چاہیے فلان جگہ آبادی کنٹرول ہونی وغیرہ یہ بات بالکل درست ہے اس vision کے نتیجے میں اب کام جو ہوگا اس پہ انشاءاللہ آگے جس طرح ہم چلیں گے تو اس کی پھر تعمیل ہوگی یہی آئیڈیا ہر ملک کی national security policy ایک visionary document ہوتا ہے جو ہمارا آج تک نہیں تھا تو اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کا next step یہ ہے جی کہ یہ ایک مجموعی طور پہ تو classified document ہوگا لیکن اس کی ایک پوری public version release ہوگی انشاءاللہ وزیراعظم صاحب اس کو launch کریں گے اور ایک ہفتے سے دس دن کے اندر ہم اس کو finalize کر کے public release بھی کریں گے launch بھی کریں گے اور اس پہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک intellectual debate شروع ہو تمام input آئے ہم نے اس میں اس حد تک بات کی ہے کہ ایک charter of national security charter of economy وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں تو جتنی بحث ہو اتنا اچھا ہے بارال ایک direction اس میں مل گئی ہے میں آخر میں دوبارہ سے واقعتاً مبارک بات دینا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں کو بکوز یہ اتنا بڑا process ہے لگتی تو ایک document ہی ہے source of a کی لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ سات سال لگے ہیں اس میں پورا کرنے میں اور میں اپنے تمام ساتھیوں کا وفاقی حکومت میں صوبوں میں عسکری قیادت کا جنہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے اور خصوصاً national security division کا جنہوں نے جن کا یہ کام تھا انہوں نے lead لی نہ صرف میرے ساتھ لیکن میرے سے پہلے بھی اور یہ سارا process جو ہے اس کو ایک جگہ لے کے آئے اور آج یہ اللہ کا شکر ہے cabinet نے approve کیا ہے تو this is a big achievement اور اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ہفتے کے اندر اندر ہم اس کی ایک public release کریں گے document اور پھر implementation plan پہ national security committee از خود ہر مہینے اس کی update لے گی بہت آپ نے بتایا ہے صاحب صاحب سے ہی جا رہی ہے ایسر اقبال صاحب سے بھی جا رہا ہے وہ کہہ دوہزہ چولہ سے دوہزہ رکھا رہا ہے تو ہم نے اس کو فائنل جا رہی ہے آپ نے دوہزہ رکھا رہا سے دوہزہ دوہزہ دوائیس تک کبھی جائیں گے گیا تھا اس کی اپنا مندر ہی آج اب وہ میں واضح کر دوں میں کچھ حیران ہوں کل میں نے فواد سے بھی بات کی تھی پاکستان میں بہت سی policies ہیں food security policy water policy جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ internal security کی policy وہ ایک element ہے اندرونی security لیکن national security یہی تو سارا مقصد ہے کہ national security is an umbrella اس کے اندر economic security human security military security internal security یہ تمام چیزیں آتی ہیں تو وہ شاید ان کو کچھ confusion ہوئی ہے ان کی policy تو اندرونی security policy وہ پہلے بھی بہت آتی رہی ہے اس policy میں کیونکہ پورا consensus آپ کو system میں چاہیے بڑا carefully دیکھ کے کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے یہ بلکل مختلف چیز ہے اور یہ پہلے کبھی نہیں آئی بہت زماند اچھا ری سب یہ بتائیے گا کہ پچھے دو چار دن سے میاں نواز شریف کی واپسی کو لے کے بہت ساری قبریں میڈیا اور سوچل میڈیا پر درامہ تب سے ہو رہے ہیں اور مجید آفرہ شیخ عریشید عیمال صاحب کی بھی وضاحت آئی کہ ہاتھ جو ہے وہ ہٹا نہیں ہے موجودہ حکومت سے تو بتائیں گے کیا اس حوالے سے کبینہ میں کوئی بیعث ہوئی اور کیا کوئی نواز شریف کی واپسی کا کوئی امکان اور مولودہ حکومت کو کسی کے سن سے کوئی خطرہ دردیش ہے کہ جو تریخیں دی جا رہی ہیں دیکھیں یہ تو تین سال سے تریخیں دیکھیں ہیں اگر آپ کو یاد ہو جو ہم پہلے سال حکومت آئی تھی تو مولانا فضل الرحمن یہ سارا جو ہے یہ کارٹ کمار اپنا لے کے تو اسلام آباد آگئے تھے اور ان کا خیال تا ہے کہ ہم حکومت پلٹ دیں گے ہر تین مہینے بعد نئی تاریخ دیتے ہیں ہمارا جو میڈیا ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ ان کے تین سالوں کے بیان تو چلا ہے نا دسمبر میں حکومت نہیں ہوگی نومبر میں نہیں ہوگی یہ ایکشلی دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ اپنے کارکنوں کو کچھورن بھی تو بیچنا ہوتا ہے نا لوگ ہی رات کو چھوڑ کے چلے جائیں گے سارے حکومت جو ہے وہ گرانا ان کے دم کی بات نہیں ہے وہ لوگ جو ہیں اس کے لئے لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے اس کے لئے کوئی عمران خان جیسے بندہ چاہیے ہوتا ہے اپوزیشن پی ٹی آئی نے کی تھی آپ دیکھیں جو لوگ خلاف بھی ہیں نا وہ یہ ماندے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان نے ناکوں چنے چبوا دیئے تھے وہ ان کے باس کی بات نہیں ہے یہ تو بچارے روز کے دہاڑی دہاڑی دار یہ سارے جو ہیں نا یہ دہاڑی دار سیاستدان ہیں ان کا کوئی اور کام نہیں ہے یہ تو روز کی دہاڑی پکڑتے ہیں آج ہم نے یہ کہنا ہے رات تک کبھی کہہ دیں گے فلانے جو اپنا اتنے لوگ جو ہیں ان سے انہوں نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے کبھی کہہ دیں گے فلانے نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے ان کی روز کی دہاڑی ہے آج ہم نے لوگوں کو اتنے بے متمین کرنا ہے کل ہم نے اتنے بے متمین کرنا ہے سو میرا نکال ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی کسی کو بھی اس کے اوپر کوئی سیریس بات ہے اور آج تو بیسی ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا کورٹ میں معلوم ہوا ہے کہ یہ کس قدر بڑا ایک سیسیلین مافیا ہے جو عدالتوں کو دباؤ میں ڈال کے اپنے کیسز کو اپنی فیور میں کروانا چاہتا ہے نواز شریف کو آج جو ہے یہ جو ہم انشاءاللہ برطانیہ کے ساتھ یہ قانون کے اوپر کر رہے ہیں نواز شریف کو تو واپس آنا ہوگا نواز شریف اگر خود جلد واپس نہیں آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ بالکل آخر میں ہیں کہ ہم نے وہ تمام جو قانون میں سکم تھے وہ دو سال لگا کے ہم نے کافی حد تک برطانیہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے ہیں نواز شریف کو ہم واپس لے کے آئیں گے انہوں نے نہیں واپس آنا آپ یقین رکھیں یہ جو آپ نے دیکھا نا یا صادق نے کہا کہ واپس آگے ہیں اگلوں کو جاتی عمرہ والوں کو تو دلی بیٹھ گیا کہ یا صادق صاحب کیا بات کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے انہوں نے خود کبھی واپس نہیں آنا میں اس کو وقت بھی کہہ رہا تھا تھا ان کو باہر نہ جانے لیں انہوں نے واپس نہیں آنا میں اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے خود واپس نہیں آنا ان کو ہم نہیں لے کے آنا عباد شریف صاحب یہ بھی بڑی میڈیا کے سیکشن بجٹ دیکھیں یہ میڈی بجٹ نہیں ہے ہماری ایڈجسمنٹس ہیں جو پچھلا بل ہے اس میں اس کے ظاہر ہے آئی ایم ایف جو نواز یہاں پہ یہ نواز شریف اور زرداری پاکستان کے ساتھ کر گئے ہیں دیکھیں نا ہمارے پاس آپشنز ہیں یا تو آپ کہہ دیں آئی ایم ایف نہیں لیتے تو پھر اس کے اپنے کونسیکوینسز ہیں اب جب آپ نے آئی ایم ایف میں جانا ہے اس میں یہ جو میں دیکھتا ہوں یہ شباز شریف اور یہ سارے باتیں کر رہے ہیں اپوزیشن سے پوچھیں نا آلٹرنیٹف دے رہے ہیں ہمیں کہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں اور آپ لوگ یہ کر لیں وہ کنسٹر کر لیتے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے ہمیں باتیں کر رہے ہیں اور یہ بھی انشاءاللہ کل جو ہے یہ بل آج آج بھی کیابرنٹ میں ایک انیشل ڈسکشن اس کے اوپر بل کے اوپر ہو گئی ہے اس کے اوپر جو سوالات کی جوابات ہیں کل بھی ہوگا اور انشاءاللہ اگلے میں سمجھتا ہوں ایک دو دن میں ہم یہ جو اسی سیشن میں ہی یہ بل جو ہے آج ہے کل قبینا کا خصوصی جلاس ہوگا ابھی شام تک جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس پر قبینا کا خصوصی جلاس ہوگا لیکن یہ جو بل ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ابھی اسی سیشن میں ہی یہ پاس ہو جائے یہ پہلے یہ بجٹ سے پہلے میں بتا نہیں سکتا بکوز میں نے اوٹ آف سکریسی سائن کی عام آدمی پر کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ